انجن نیا ہو یا پرانا سپیڈ سٹنگ کرے اپنے آپ سے یہ ہم آپ کو بتانے کے لئے ویڈیو بنائے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا انجن یہ پرانا ہی فیلل نئے میں بھی کچھ بدلاؤ کیے جا سکتے ہیں بینہ سیل توڑے انجن کی تو ہم یہی آپ کو بتائیں گے آج بنے رہی رام ساگر کے ساتھ اور ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لاکھیں اور چنل کو سبسکرائب جرور کی رجی ہے تم پہلے انجن کو اسٹارٹ کروائیں گے زیادہ ہے یا کم ہے پہلے آپ کو یہ چیک کروانا ہے تو انجن کو ہم اسٹارٹ کریں گے انجن کی سپیڈ کو دیکھیں گے چیک کریں گے کتنا سپیڈ ہے اس کیا گھٹانا ہے کی بڑھانا ہے ہم باہر سے ہی کچھ سیٹنگ بتائیں گے آپ کو اب دیکھئے اس انجن کی سپیڈ اتنا کم ہو گئی ہے دھیرے دھیرے تو انجن اپنی سپیڈ میں بیک اپ نہیں لے پا رہا ہے اب دیکھ سکتے ہیں پمپ بھی گورنر سسٹم بھی کام کر رہا ہے ساری کچھ سیٹلمنٹ ٹھیک ہے اور یہ اتنے سیلوں میں پانی بھی نہیں اٹھا رہا ہے پانی اٹھتا بھی ہے تھوڑا تھوڑا اٹھتا ہے تو سپیڈ کم ہونے کے قارن گورنر سسٹم سے ہونا چاہیے تو ہم یہاں پہ ہم گیر باکس کو پہلے کھولیں گے یہاں چیک کریں گے کچھ کمی ہوئی ہے کی نہیں کہ اور کسی جگہ سے گڑھڑ ہوئی ہے تو ہم نے کھولی یہ سپیڈ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سپیڈ تھوڑا تھوڑا لوج ہے اور آپ بینہ کاری کر کے آپ سپیڈ یہ چینج نہیں کر سکتے بینہ مکینک کے اور آپ کو سپیڈ بھی بڑھانی ہے تو یہاں پہ سپیڈ ہمارا ٹوٹا نہیں صحیح ہے لہذا تھوڑا تھوڑا لوج ہو گیا ہے سپیڈ تو یہاں پر آپ کو ایسے ہی چھوڑنا ہے آپ دیکھ لیجئے پورا ہمارا سسٹم کام کر رہا ہے کی نہیں پھر ہم آپ کو آگے سے ہم آپ کو سپیڈ بڑھانے کا ٹھیک سے سٹیک طریقہ بتائیں گی کیسے سٹنگ کرنا ہے تو گیر باکس کو ہم بند کروا دیں گے اس کے بعد پھر ہم پہ ہی آ جائیں گے کیا آپ کو یہاں پہ کرنا ہے تو ہم پہلے جو گورنر اسمبلی ہوتا ہے اس کا ہم جو ارجیسٹر بولٹ ہوتا ہے اسے ہم پیچھے کی طرف ہٹائیں گے اور پھر اوپر والا جو ہوتا ہے اسے بھی ہم اس ارجیسٹر کو ادھر ادھر سائیڈ میں لفٹ کر کے نیچے کی طرف گرا دیں گے آپ دیکھتے رہے گا کیونکہ یہاں پہ ہی پوائنٹ کا کام ہے اور پھر ہم یہ دسٹ کبر جو ارجیسٹر سپرنگ ہوتی ہے اس پیڈ ارجیسٹر اسے ہم باہر نکالیں گے سپیڈ آپ ابھی دیکھئے گا میں اتنی بڑھا دوں گا کہ آپ بھی دیکھیں گے کہ کتنا زیادہ سپیڈ ارجیسٹر کا ہے تو یہاں پہ ہم سپرنگ کا لیول چک کریں گے کتنا ٹائٹ ہے اور کتنا کم ہے اور دوسری ان سپرنگوں کے ساتھ اس کا میل کریں گے کہ کتنا کون سا سپرنگ ٹائٹ ہے یہاں پہ دیکھ سکتے اتنا ہمارا یہ سپرنگ ٹائٹ ہے اور پرانے میں نے چھٹنگ لیے ہیں دیکھیں یہ کہ یہ میرا پرانا ہے یہ جو آپ کھلا دیکھ رہے ہیں وہ انجن میں لگا تھا یہ ربڑ والا جو بلیک والا ہے یہ پرانا ہے اس سے بھی ہم سپیڈ کو سیٹلمنٹ کر سکتے ہیں جتنا ٹائٹ سپرنگ اگر ہے تو اتنی سپیڈ آپ کی زیادہ انجن چلے گا اور نیا انجن کبھی کبھی زیادہ سپیڈ میں آ جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ یہ لوج سپرنگ کا استعمال کر کے اپنی سپیڈ کو کنٹرول کر سکتے ہیں آپ کو چیک کرنا ہے کہ کون سا سپرنگ زیادہ ٹائٹ ہے یہی آپ کو چیک کرنا ہے اور ٹائٹ والا سپرنگ آپ کو انجن میں لگانا ہے جو انجن آپ کا سیلو چل رہا ہے اگر سپیڈ انجن میں زیادہ ہو گئے تو آپ اس لوج والی سپرنگ کو یہاں پہ سیٹ کر سکتے ہیں تو ہم یہی ٹائٹ والا سپرنگ یہاں پہ سیٹ کریں گے اور آپ کو بینہ مکینک کے بولائے آپ انجن میں سپیڈ کو اپنے کور کر سکتے ہیں اسی لئے میں نے آپ کو یہ بتانے کے لئے ویڈیو بنایا کہ تاکہ آپ زیادہ پریشان نہ ہوں ان چیزوں سے تو ہم اس کو اسی جگہ پہ ارجسٹ کر دیں گے جیسے وہ پہلے لگا تھا اس میں پرانی جو سپرنگ تھا دیکھ لیجئے کتنا اچھا دبرا ہے پھر اب میں اس کو جو ارجسٹر بولٹ ہوتا ہے اسمبلی گونر اسمبلی میں اس کو پھر اسی جگہ پہ سیٹ کر دیں گے اتنا سیٹ کرنا ہے کہ پمپ روڈ جو ہوتی ہے اسے سیدھا سٹیک اپنی جگہ پہ ہی سیٹنگ ارجسٹ کرے اور انجن کو کنٹرولنگ سیسٹم سے کنیکٹ کرے تو ہمارا یہ سپیڈ ارجسٹری یہاں پہ سیٹ ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں اپنی انجن کو انجن کو اسٹارٹ کرنے کے لیے ہمارا انجن تیار ہے اور آپ سپیڈ دیکھنے کے لیے تیار بھی ہو جائیے تاکہ آپ کو بھی اچھا لگے کہ سپیڈ ہاں کنٹرول ہوئی ہے یا سپیڈ بڑھائی گے اس انجن میں سپیڈ ہم نے بڑھائی ہے اگر آپ کا انجن سپیڈ میں ہے تو یہاں پہ سپرنگ کو لوج سپرنگ کو استعمال کیا جا سکتا ہے اور اگر سپیڈ کم ہے تو ٹائٹ سپرنگ کا استعمال کریں اب یہاں پہ اس انجن کی سپیڈ کو آپ چیک کر سکتے ہیں کہ پہلے ہمارا انجن کتنی سپیڈ میں تھا اور اب انجن آپ کا انجن کتنی سپیڈ میں ہے یہی ہم بتانے کے لیے ہم یہ ویڈیو بنائے تھے آپ کو ویڈیو کیسا لگا تو ہمارے کمنٹ باکس میں جرور لکھیں اور ویڈیو کو لائک کریں اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور پورا پورا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنوال آپ جائے سکتے ہیں میں نے اگلے ویڈیو میں پھر میں آپ کو نیا ویڈیو لے کر آؤں گا تب تک بنے رہے ہمارے چینل پر دھنوال